ہمارے دیش میں جو سب سے زیادہ ودیشی کمپنیاں اس سمیں بیوپار کر رہی ہیں وہ امریکہ سے آئی ہوئی ہیں ان میں سے دو کمپنیاں ہیں ایک کا نام ہے پیپسی کولا اور دوسرے کا نام ہے کوکا کولا ان دونوں کمپنیوں کے بارے میں جب سے میں نے ابھیاز کرنا شروع کیا میں اتنا حیران ہوں کہ دونوں نے بھارت میں کچھ خاص پونجی نہیں لائے اور اس سے کئی گناہ زیادہ یہاں سے وہ لوٹ کے لے جا رہے ہیں آپ بولیں گے ٹیٹسی کولا نے بھارت میں بیوپار شروع کیا اور کوکا کولا نے بھارت میں بیوپار شروع کیا کل جمع دونوں نے لگوک دس کروڑ روپے کی پونجی لگائی ہے کل جمع اگر تقنیقی بھاشا میں ایک شبد میں استعمال کروں اس کو ویڈیاں سوری مارکر یا ارثویہ وستہ میں ارثشاستر میں کہتے ہیں ایمیشیل پیڈ اپ کیپیٹل کوئی کمپنی جب بیوپار شروع کرتی ہے تو بیوپار کے شروعات میں جو وہ پیسہ اپنے دیش میں سے لاکر بھارت میں لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں انیشیل پیڈ اپ کیپیٹل شروعاتی پونجی وہ لگ بگ دس کروڑ کی ہے دونوں کی پیپسی اور کوکا کولا کی اور اب میں بتاتا ہوں کہ یہ لوٹ کتنا رہے ہیں اس دیش میں سے یہ دونوں کمپنیاں پانی کی بوتل بنا کے بیچتی ہیں آپ نے ان کا نام سنا ہے دوکا کولا پیپسی کولا تھمسک لنکا سٹرا میرینڈا آدھی آدھی یہ جو پانی کی بوتلیں ہیں انگریجی والے ان کو سافڈرنگ کہتے ہیں کلے اور ایکوہ فنہ ایک تو پانی ہے رنگین جس میں کچھ جہر ملا کے بیچتے ہیں جس کو وہ انگریجی میں سافڈرنگ کہتے ہیں اور ایک پانی ہے سادہ سادہ جس کو وہ بیچتے ہیں اور اس کو کلے اور ایکوہ فلا کے نام سے لے جا جاتا ہے میں دونوں کا وشلیشن کروں گا یہ جو رنگین پانی ہے جس کو سافڈرنگ کہا جاتا ہے جس میں لال رنگ ملایا جاتا ہے اور آپ کو دکھائی دیتا ہے چوکلیٹی کلر کا پیپسی کوکا کولا تھمسک لنکا سٹرا وغیرہ وغیرہ یہ پانی کی بوتلیں بھارت میں یہ بناتے ہیں ان کے یہاں پر کچھ کھانے لگے ہوئے پیپسی اور کوکا کولا کے چونسک کار کھانے ہیں پورے بھارت دیش میں ان کار کھانوں میں یہ بناتے ہیں پانی کی بوتلیں سافڈرنگ کی میں ان کار کھانوں میں گھوما اور کئی کار کھانوں میں جا جا کے وہاں کے عدکاریوں سے بات کر کے کوشش کی کیونکہ یہ کمپنیاں اپنی جانتی ویب سائٹ پہ نہیں دیتی ہیں ان کمپنیوں نے بھارت کے شیئر بزار میں بھی ریجسٹریشن نہیں کرایا ہوا ہے ہمارا جو بومبے سٹاک ایکشینج ہے یا دلی کا سٹاک ایکشینج ہے وہاں ان کی ریجسٹری نہیں ہے وہاں پر ان کی ایمٹری نہیں ہے اب بومبے سٹاک ایکشینج میں یا دلی سٹاک ایکشینج میں جن کمپنیوں کا لسٹنگ نہیں ہوتا جن کی سوچی نہیں بنتی ہے ان کے آنکڑے ملنا ایک دم اسمبہ ہوتا ہے پیپسی اور کوکا کولا دونوں پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی ہے امریکہ کے دو بھرانوں کی کمپنیاں ہیں امریکہ میں سوامی جی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا کوئی بھی راشترپتی بنے یا تو وہ پیپسی پریسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوکا کولا پریسیڈنٹ ہوتا ہے ایک کمپنی نے ایک پارٹی کو پکڑ رکھا ہے دوسری نے دوسری کو پکڑ رکھا ہے اور امریکہ میں جب چناؤ ہوتا ہے تو کمپنیاں کھل کے پیسہ لگاتی ہیں چناؤ میں اور اس کو وہ انویسٹمنٹ کہتے ہیں اور راشترپتی جب ان کے چن کر آتے ہیں تو ان کے مادیم سے وہ اپنا کام کراتے ہیں میں نے امریکہ کے پچھلے قریب قریب پچاس سال کے راشترپتیوں کی سوچی تیار کیے تو چوبیس راشترپتی پیپسی پریسیڈنٹ ہوئے اور بارہ تیرے راشترپتی کوکا کولا پریسیڈنٹ ہے تو یہ چلتا ہے وہاں پھلے عام چلتا ہے کیونکہ ان کا کانون ویسا ہے تو امریکہ میں تو ایک کمپنی نے ایک پکڑ رکھی ہے پارٹی دوسری نے دوسری پکڑ رکھی ہے ایسی دو کمپنیاں ہیں یہ پیپسی اور کوکا کولا جو سیدھے راشترپتی اور امریکہ کی سرکار کے سہیوٹ سے کسی بھی دیش میں گھستے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں بھارت میں بھی ایسا ہی ہوا ان دونوں کمپنیوں کا پرویش امریکہ کے راشترپتی نے کرایا ہمارے دیش میں ایک پردھان منتری ہوا کرتے تھے ان کے جمعنے میں ان دونوں کمپنیوں کو پرویش امریکہ کے راشترپتیوں کے کہنے پر کیا گیا اور دھنکی دی تھی امریکہ نے کہ اگر بھارت نے اپنا دروازہ نہیں کھولا پیپسی اور کوکا کولا کے لیے تو پھر بھارت کے خلاف ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یہ بھارت کو اچھے سے معلوم ہے تو سرکات نے دھر کے مارے دروازہ کول لیا یہ پیپسی اور کوکا کولا کی ایک پرانی کہانی بتاتا ہوں آپ کو ہمارے بھارت میں ایک مراجی دیشائی نام کے پردھان منتری ہوئے تھے انیس سو ستتر میں وہ بہت چڑھتے تھے ویدیشی کمپنیوں سے کیونکہ تھوڑے گاندیواری ریکھتی تھے اور خود سے چرکھا چلا کے سوت بنا کے جو خادی بنتی تھی اسی کا کپڑا پہنتے تھے بازار سے کھریتی ہوئی کھا دی کبھی نہیں چہلی انہوں نے تو شری مراجی دیشائی نے پردھان منتری بنتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا تھا کہ کوکا کولا کمپنی کو بھارت سے بھگا دیا تھا اور لائسنس رد کر دیا تھا اس کمپنی کا شری مراجی دیشائی کے منتری منگل میں ایک ادیوگ منتری ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا شری جورج فرنانڈیز جورج فرنانڈیز کے مادیم سے نوٹس دیا کوکا کولا کمپنی کو اور کہا کہ جلدی سے بوریا بستر بھاندھو اور دو نہیں تو ہم آپ کی ساری سمپتھی کو جبت کریں گے اور اس کو راشتری سمپتھی گوشت کر دیں گے پھر آپ کہتے رہنا ہم نے آپ کو بتایا نہیں چیتا ہونی نہیں تھی تو ڈر کے ہمارے یہ کوکا کولا کمپنی بھان گئی تھی انیس سو ستتر میں اس کے بعد کیا ہو گیا پھر چکر اُلٹا ہو گیا انیس سو اکیانگے کے آس پاس بھارت سرکار میں پھر گلا لیا امریکہ کے دباؤں میں آ کر وہ کھل سے بز گئی کوکا کولا آگئی پھر اس کے پیچھے پیچھے پیپسی کولا آگئی اب انہوں نے چونسٹھ جگہ کار کھانے لگائے ہیں پانی کی بوتل بیچتے ہیں رنگی ان پانی ہے جس کو ساؤنٹرنگ کہتے ہیں یہ پانی کی ایک ایک بوتل بنتی ہے ماتر ستر فیسے جب میں ان کے کار کھانوں میں بھوما اور میں نے حساب نکالے تو پتا چلا کہ ایک بوتل بنانے میں صرف ستر پیسہ خرچ ہوتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے یہ جان کر کہ ستر پیسے میں پیپسی کولا کی کوکا کولا کی تین سو میلی لیٹر کی بوتل تیار ہو جاتی ہے آپ بولیں گے اس بوتل کا خرچہ اس میں جوڑا ہوا ہے بوتل تو بار بار استعمال ہوتی ہے وہ جو کانچ کی بوتل ہے نا ہم پی کے دے دیتے ہیں پھر واپس استعمال ہوتی ہے پھر دے دیتے ہیں تو اس بوتل کو چھوڑ کر اس کا جو پانی اندر بھڑا ہوا ہے وہ صرف ستر پیسے کا ہے اب ستر پیسے میں تین سو میلی لیٹر وہ ساوٹرنگ تیار کرتے ہیں اور اس کو بازار میں بیچتے ہیں کم سے کم دس روپے میں بارہ روپے میں پندرہ روپے میں بیس روپے میں ہوای جائج میں بیٹھ جاؤ تو چالیس روپے میں فائیو سٹار ہوتل میں چلے جاؤ تو ساٹھ روپے میں مانے دس روپے سے شروع ہوتی ہے ان کی گھنٹی اور ادھکتا ہم ساٹھ ستر روپے تک وہ تین سو میلی لیٹر پانی بھکتا ہے ہم اگر سب سے کم قیمت مان کے چلے کہ وہ دس روپے ہے تو آپ جرا سوچنا شروع کرو کہ ستر پیسے کا پانی اگر ایک روپے چالیس پیسے میں بھک رہا ہے تو منافع سو پرتشت ہو گیا ستر پیسے کا پانی دو روپے دس پیسے میں بھک رہا ہے تو منافع دو سو پرتشت ہو گیا ستر پیسے کا پانی دو روپے اسی پیسے میں بھک رہا ہے تو منافع تین سو پرتشت ہو گیا اور اسی حساب سے ستر پیسے کا پانی سات روپے میں بھک رہا ہے تو منافع ایک ہزار پرتشت ہو گیا اور ستر پیسے کا پانی اگر دس روپے میں بھک رہا ہے تو منافع لگ بگ ڈیڑھ ہزار پرتشت ہو گیا آپ بتاؤ مجھے دنیا میں ایسا کون سا بیاپار ہے جس میں ایک ہزار پانچ سو پرتشت منافع ہوتا ہو ہم سونے چالی کا بھی دھندہ کرتے ہیں نا سنار ہو کے بیاپار کرتے ہیں اس میں بھی منافع دس بیس پچاس پرتشت کے آس پاس ہوتا ہے لیکن یہ ساپڈرنگ کا بیاپار پانی میں رنگ گول کے اور جہر گول کر بیچنے والا بیاپار اس میں ڈیر ہزار پرتشت کا منافع اور اگر لیٹر کے حساب سے اس کو کلکلیٹ کریں تو ستر پیسے کا پانی وہ دس میں بیچیں تین سو میلی لیٹر تو ایک لیٹر پانی ان کا ہو گیا تیس روپے کا 32 تیس روپے کا اب تیس روپے لیٹر ان کا پانی بک رہا ہے جس میں جہر ملے ہوئے ہیں اور بھارت کے گاؤں میں گائے کا دودھ دس روپے لیٹر بک رہا ہے جو امرت ہوئے ہیں تو گاؤں کا گائے کا دودھ دس روپے لیٹر ہے کولا کی بوتل کا پانی تیس روپے لیٹر ہمیں مل رہا ہے دیر ہزار پرتشت کا منافع کما کر وہ اس بیاپار میں اتر گئے ہیں اب اس میں آگے بڑھیں تھوڑا سا جب ان کار کھانوں میں میں بھوما تو ہر جگہ میں یہ پوچھتا تھا کہ ایک کار کھانے میں ایک دن میں کتنی بوتل یہاں سے بن کر نکلتی ہے کیونکہ میں نے بتایا نا ان کمپنیوں کے آنکڑے کسی بھی ویب سائٹ پر اوپ لفظ نہیں ان کمپنیوں کے بارے میں جانکاری بومبے سٹاک ایکشنج والوں کو نہیں ہے دلی سٹاک ایکشنج والوں کو نہیں ہے تو اس جانکاری کو اکٹھا کرنے میں بڑی محنت لگتی ہے تو گھوما جب ایک ایک کار کھانے سے بوتلوں کی سنکھیاں پتا کی تو معلوم ہوا کہ ایک سال میں یہ دونوں کمپنیاں سات سو کروڑ بوتل بنا کے بازار میں بیچ دیتی ایک بوتل وہ دس روپے کا بیچتے ہیں اگر کم سے کم ہم مانیں ادھک سے ادھک تو ساٹھ روپے کا ہے کم سے کم دس روپے کا ایک بوتل مانیں تو سات سو کروڑ بوتل بنا کے وہ بازار میں بیچ دیتے ہیں مطلب ہمارے دیش کے بازار سے ایک سال میں یہ دونوں کمپنیاں سات ہزار کروڑ روپے لوٹ لیتی اور یہ سات ہزار کروڑ روپے کی لوٹ ہوتی ہے ایک ایسے پانی کو بیچ کر جس میں جہر ہی جہر ہے کچھ امرت تلک ایک بھی چیز اس میں نہیں اب یہ جو پانی بک رہا ہے تیپسی اور کوکا کولا کے نام پر اس کے بارے میں بھارت کے کئی وششک بہگیانکوں نے شود کی ہے ریسرچ کیا ہے اور بتایا کہ اس پانی میں ملاتے کیا کیا ہیں پیپسی اور کوکا کولا والوں سے پوچھو کہ آپ پانی میں کیا ملاتے ہو جس سے یہ رنگین ہو جاتا ہے تو وہ نہیں بتاتے اس بات کو کہتے ہیں یہ فارمولا سیکریٹ ہے ٹاپ سیکریٹ ہے یہ بتایا نہیں جا سکتا لیکن آج کی دنیا میں کوئی چیز سیکریٹ نہیں ہوتی تو کئی بہگیانکوں نے جب ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا ملاتے ہو نہیں بتایا انہوں نے تو ان بہگیانکوں نے محنت کر کے پریوک شالہ میں اس کا پریشن کر لیا اور پتا چلا کہ چودے قسم کے جہر ملاتے ہیں اس میں ان کے نام بتاتا ہوں آپ یاد کر لینا تاکہ سب کو بتانی میں سمیدہ ہو سب سے خراب جہر جو اس میں ملائے جاتا ہے پیپسی اور کوکا کولا میں اس کا نام ہے سوڈیم مونو گلوٹا میٹ اس جہر کے بارے میں ساری دنیا کے بہگیانک کہتے ہیں کہ یہ کینسر کرنے والا ہے پھر دوسرا جہر ملاتے ہیں اس کا نام ہے پوٹیشیم سورویٹ یہ بھی کینسر کرنے والا ہے پھر تیسرا جہر اس میں ہے برومینیٹڈ ویزیٹیبل آئل یہ بھی کینسر کرتا ہے پھر اس میں چوتھا ایک جہر ہے اس کا نام ہے میتھائل بینزی بہت ہی خطرناک جہر ہے کسی بھی ویکتی کی کڈنی کو خراب کر سکتا ہے پھر اس میں پانچمہ جہر ہے اس کا نام ہے میتھل بینزوے یہ بہت ہی خطرناک جہر ہے کسی کو بھی کینسل کر سکتا ہے موتر نلی کا کینسل کر سکتا ہے لیور کا کینسل کر سکتا ہے سوڈیوم بینزوے پھر اس میں سب سے خطرناک ایک جہر ملا ویڈیانکوں نے جب پرکشن کیا اس کا نام ہے اینڈو سلپان جو کیلے مارنے کے لیے کھیت میں ڈالا جاتا جو جنتوں کو مارنے کے لیے کسان اسپری کرتے ہیں اپنی فصل پر وہ اینڈو سلپان اس میں ہیں اور ایسے کر کر کے چودہ جہے اور پھر سب سے جہریلی گیس جس کو آپ کاربنڈا یوکسائیڈ کہتے ہیں جس کو شریر کے اندر کبھی بھی نہیں لے جانا چاہیے بھگوان نے یہ شریر ایسا بنایا کہ کاربنڈا یوکسائیڈ کو ہمیشہ ہم باہر نکالتے ہیں آکسیزن پران وائیو کو اندر لیتے ہیں لیکن پیپسی اور کوکا کولا میں کاربنڈا یوکسائیڈ ہی ملی ہوتی ہے اور اس کو پیتے ہیں ہم اس پانی کے ساتھ جو بہت جہریلی گیس ہے اور اس میں ملاتے ہیں کچھ ایسے اس میں ایک ایسے ہے فوسفورک ایسے اور ایسے کر کے یہ پیپسی اور کوکا کولا تیار ہوتا ہے جب یہ تیار ہوتا ہے تو سارے دیشنوں اس کا ویڈیاپن ہوتا ہے ٹیلی ویزن چینل پر کچھ کرکٹ کھلاری اس کا ویڈیاپن کرتے ہیں کچھ سینیما میں ناچ گانا کرنے والے جو ایکٹر ایکٹریسز ہیں وہ اس کا ویڈیاپن کرتے ہیں اور اس ویڈیاپن میں اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ سب سے پمتر پانی اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے پیپسی کوکا کولا کئی سینیما میں کام کرنے والے ایکٹر ایکٹریسز جکتیگر جندگی میں پیپسی کوک نہیں پیتے لیکن ویڈیاپن کرتے ہیں کیونکہ ویڈیاپن کرنے کا پیسہ ملتا ہے ایک ویڈیاپن آتا ہے نا آپ نے دیکھا تھنڈا مطلب کوکا کولا اس کو بولنے کے لیے آمیر خان کو سات کروڑ روپے ملتا ہے آمیر خان ایک فلم بناتا ہے سینیما کی تو ایک سال لگتا ہے اور اس فلم کو بنانے کا مہنتانہ چار کروڑ ملتا ہے لیکن تھنڈا مطلب پیپسی کولا بولنے کا ہی سات کروڑ مل جاتا ہے تو فلم سے اچھا دھندہ تو یہ ہے ویڈیاپن کا تو یہ جو استطی ہے سینیما میں کام کرنے والے کرکٹ میں کھیلنے والے لوگ اس کا ویڈیاپن کرتے ہیں پیسے کے لالچ میں اور یہ پیسہ کمپنی کہاں سے دیتی ہے آپ کو ستر پیسے کا پانی جو دس روپے میں بیچا اس میں سے جو منافع کمایا اسی کا ایک حصہ وہ ان کو دے دیتے ہیں اس میں سے تھوڑا سرکار کو ٹیکس کے روپ میں دے دیتے ہیں اور بچا ہوا سارا نیٹ پروفٹ یہاں سے لوٹ کر امریکہ لے جاتے ہیں اب جو سب سے گم برمی بات مجھے آپ سے کہنی ہے وہ یہ کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ پوچھو کہ آپ پیسی کو کیوں پیتے ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی کوالیٹی ہے اب پوچھو یہ اچھی کوالیٹی کیوں ہیں تو کہتے ہیں یہ امریکہ کی کمپنی ہے تو تو کیا امریکہ کی سب کمپنیاں کواالیٹی دیتی ہیں تو بھارت کے لوگوں کے دیمارت میں یہی غصہ ہوا ہے کہ امریکن پروڈکٹ منے بیسٹ کوالیٹی امریکن کمپنی مانے بیسٹ قوالیٹی ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ امریکن پروڈکٹ دنیا میں برس قوالیٹی بھی ہوتے ہیں سب سے خراب قوالیٹی کے ہوتے ہیں اب پیسی کوک کی ہی جانکاری دیتا ہوں امریکہ کی ایک سنستہ ہے اس کا نام ہے FDA فود انڈرگ ایڈمنیسٹریشن اور ایسی ہی بھارت میں ایک سنستہ ہے دونوں کے دستہ میں جو کہ یہ آدھار پر میں بتاتا ہوں کہ امریکہ میں جو پیسی اور کوک بکتا ہے اور بھارت میں جو پیسی اور کوک بکتا ہے تو بھارت کا پیسی کوک امریکہ کے پیسی کوک کی تلنامے چالیس گناہ زیادہ جہری لائے چالیس گناہ اور ہمارے شریر کی جہر کو نکان لے کی ایک چھمتہ ہوتی ہے ہمارے شریر میں جہر کو نکان لے کی چھمتہ سے چار سو گناہ زیادہ جہری لائے پیسی اور کوکا کوک آپ دیکھو اس کی کوالیٹی کیا ہے اور پیگینکوں کا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی پیسی اور کوکا کولا پیے گا تو سب سے جلدی کینسر ہونے کی سمبھاونا سب سے جلدی ڈائیبیٹیز ہونے کی سمبھاونا سب سے جلدی آسٹیو پوروسیس ہونے کی سمبھاونا سب سے جلدی آسٹیو پینیا ہونے کی سمبھاونا سب سے جلدی موٹاپا ہونے کی سمبھاونا سب سے جلدی دانس گلنے کی سمبھاونا ہڈیوں کے کمزور ہونے جی سمبھاؤنا ایسی اور تالیس بیماریاں سب سے جلدی ہو سکتی ہیں یہ ساری دنیا جو ویگیانک کہتے ہیں پیپسی اور کوکا کولا سے تو اتنا خطرناک سوفڈری بھارت کے بزار میں بک رہا ہے اور اس کا ہزاروں کروڑ روپیہ یہاں سے لوٹ کر امریکہ جا رہا ہے اب ہم تمہیں اس پیپسی کوک کے وحیے میں ایک جنکری اور دینا چاہتا ہوں کہ اس کی کوالیٹی کیا ہے تھوڑے دن پہلے سے آپ نے پرمپو جنی سوامی جی کے موں سے سنا ہوگا بگیاپن آتا ہے نا تھنڈا مطلب کوکا کولا سوامی جی نے اس کی کاٹ کرنے کے لیے بہت اچھا بگیاپن بنایا تھنڈا مطلب ٹوائلٹ کلینر یہ ٹوائلٹ کلینر کہا تو مدات میں نہیں کہا میں آپ سبھی بھائی بہنوں کو یہ گمبھیر بات کہنا چاہتا ہوں کہ پرمپو جنی سوامی جی نے یہ جو کہا نا تھنڈا مطلب ٹوائلٹ کلینر یہ مدات میں نہیں کہا اور اپہاس میں بھی نہیں کہا یہ ستتہ ہے اور سچائی ہے آپ بولیں گے جی کیا سچائی ہے آپ کے گھر میں جو ٹوائلٹ کلینر آپ استعمال کرتے ہیں کوئی بھی جیسے فنائل ہے جیسے ہارپک ہے جس کو آپ اپنے گھر میں ٹوائلٹ ساف کرنے کے لیے سنڈا ساف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہاں تو جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں ٹوائلٹ کلینر کے روپ میں اپنے گھر میں اس میں ایک ایسڈ ہوتا ہے اور اس ایسڈ کی کچھ ماترہ ہوتی ہے ایسڈ کی ماترہ تیہ کرنے کے لیے ایک اکہ ہوتی ہے اس کو پی ایچ کہتے ہیں آپ میں سے تھوڑا بھی رکائن شاہتر کیمسکری پڑھی ہوگی تو پتہ ہوگا پی ایچ کہتے ہیں یہ پی ایچ کو سرال بھاشا میں میں سمجھاتا ہوں یہ جو پانی ہوتا ہے نو پانی پانی کا پی ایچ ساتھ ہوتا ہے اور ساتھ پی ایچ کو ساری دنیا میں سامن میں بانا جاتا ہے نورمل بانا جاتا ہے اگر آپ پانی لیں گے شد اور اس میں پی ایچ میٹر ڈالیں گے پی ایچ میٹر ایک مشین ہوتی ہے جو کسی بھی ماترہ کو ایسڈ کی ماترہ کو بتانے کا کام کرتی ہے تو پانی میں پی ایچ میٹر ڈالیں گے تو اس کی ماترہ آتی ہے ساتھ معنی شد پانی ساتھ پی ایچ کا ہوتا ہے پھر اس پانی میں آپ ایسڈ ملا دو ہائیڈرکلوریک ایسد ملا دو سلفیرک ایسد ملا دو یا نائٹرک ایسد ملا دو کوئی بھی ایسد ملا دو تو ماترہ جو ہے نا چھے ہو جائے گی اور زیادہ ایسد ملا ہوگے ماترہ پانچ ہو جائے گی اور زیادہ ایسد ملا ہوگے ماترہ چار ہو جائے گی اور زیادہ ایسد ملا ہوگے ماترہ تین ہو جائے گی اور بہت ایسد اگر ہو گیا تو ماترہ دو کے آس پاس آ جائے گی اور ایک کا مطلب تو پورا ایسیڈ ہی ایسیڈ ہے جب پیپسی اور کوکا کولا کا ایسیڈ جانچ کیا گیا تو پتا چلا کہ اس کا جو ایسیڈ ہے وہ دو دشملہ چار ہے دو دشملہ چار مانے اتنا خراب ایسیڈ جس کو آپ ٹوائلٹ پہ ڈالو تو جھگا جب سفرگ ہو جائے کیونکہ ہمارے دیش کے یوہاں بدیار تھی سب سے زیادہ پیپسی کوک پیتے نشا ہے ان کو پیپسی اور کوکا کولا کا اور وہ نشا کرکٹ کے کھلاڑی اور سینیما میں کام کرنے والے ایکٹر ایکٹریسز کا پیدا کیا ہوا ہے تو یوہا بدیار تھیوں کو نشا ہے وہ سب سے زیادہ پیتے ہیں اور پیپسی اور کوکا کولا کا ٹارگیٹ بھی وہی ہے ہمارے دیش کے یوہاں دوارہ سب سے زیادہ پیپسی کوک پیا جائے یہی پیپسی اور کوکا کولا والے چاہتے ہیں دو کارن سے ایک تو ان کا مال خپت ہوگا بکری ہوگی منافع ملے گا اور دوسرا یہ جہر پی پی کر نوجوان اپنی نوجوانی ختم کر لیں گے سوڈیم مونو گلوٹامیٹ آپ کے شریر میں جائے پوٹیشیم سوربیٹ جائے برومیلیٹڈ بیزیٹیبل آئل جائے بیتائیل بینزین جائے میتھل بینجوئٹ جائے انڈو سلفان اتر جائے آپ کے خون میں ایسے خطرناک جہر اتر جائیں فوسفوریک ایسٹ اتر جائے آپ کے خون میں تو جوانی تو چلی جائے گی آپ کے نپن سکتا ہی آنے والی ہے اور جن کی جوانی چلی گئی اور نپن سکتا آگئی وہ نہ اپنے کام کے ہیں نہ پریوار کے کام کے ہیں نہ دیش کے کام کے ہیں مجھے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ بھارت کو بھوش میں گلام بنانے کا کوئی بڑا شریانتر اور بڑی ساجش اس پیپسی اور کوکاکولا کے مادیم سے تو نہیں ہو رہی ہے اس درشتی سے آپ کو اسکولوں میں جا کر کالیجوں میں جا کر ودیارتیوں کو سب سے زیادہ اس وشے پر سمجھانا ہے اور بتانا ہے آپ بولیں گے یہ ودیارتی مانیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں ایک چھوٹا سا میں آپ کو ٹرک بتاتا ہوں ایک منٹ میں ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے ویاکھیان دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے بچوں کے سکول میں جائیے ودیارتیوں کے سکول میں جائیے اور ان کے سکول کا جو ٹائلٹ ہے وہ پیپسی کولا سے ان کے سامنے صاف کر کے دکھا دیجئے ایک منٹ میں ہی مان جاتے ہیں اور ایک منٹ میں کنونس ہو جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سبھی اسکول کالیج میں ٹائلٹ تو ہوتے ہیں سبھی اسکول کالیج میں باتھروم بھی ہوتے ہیں اور کتنے گندے ہوتے ہیں اس کا اندازہ تو آپ سبھی کو ہے کیونکہ اسکول کالیج کے ٹائلٹ اور باتھروم کی صفائی اچھے سے نہیں ہو پاتی ان کو جب آپ پیپسی کو ایک سے صاف کر کے دکھا دیں گے ودیارتیوں کے سامنے سارے ودیارتی کان پکڑ لیں گے کہ اب تو اس کو چھویں گے نہیں اب تو اس کو پییں گے نہیں اور ودیارتی اگر کنونس ہو گئے نہیں پینے کے لیے تو ان کے ماتہ پتہ نہیں پینے گے کیونکہ بچہ جو ہے نا باپ کا باپ ہوتا ہے ہاں ایک انگریجی کی کہاوت ہے چائلڈ is the father of the man بہنے باپ کا باپ ہے بچہ اگر اس نے مان لیا کہ نہیں پینا تو ممی پپا کو تو وہ بالکل کہی دے گا کنونس کر لے گا کہ نہیں پینا اور ماتہ پتہ چھوڑیں بچے چھوڑیں پریوار چھوڑیں پڑوس چھوڑیں اور سارا دیش اس کو چھوڑے اس عبیان کو ہم لوگ کر کے سفلتہ کی ایک اونچائی تک لے جائیں ساری دنیا دیکھے گی کہ بھارتواسیوں نے جیسے بھگایا East India Company کو ویسے ہی بھگا دیا Pepsi اور Coca Cola Companyوں کو تو دوسرا کوئی آنکھ اٹھا کر ادھر نہیں دیکھے گا اور دوبارہ سے یہ دیش کسی گلامی کے دس شکر میں نہیں فسے گا اور یہ جو Pepsi اور Coca Cola کا بہشکار ہے آپ جان لیجئے میں نے اس کے بارے میں بہت ابھیاس کیا ہے ان دو کمپنیوں کا اگر ہم نے صفایہ کر دیا بھارت سے ایک بھی American Company یہاں نہیں رکھے گی سب پیچھے پیچھے جانا شروع کریں موسیقی